پاور سیکٹر صحیح نہ ہوا تو ملک کی ناؤں ڈوب سکتی ہے مزیراعظم شہباز شریف نے خبردار کر دیا کابینا اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بجلی پر سیاست عوام کی توہین ہے بجلی سستی کرنا حکومت کا ایجنڈا ہے آئی پی پیس پر سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھایا جا چکا کپیسٹی اداگی پر بہت جلد فارمولا تیپ آ جائے گا تین سو چھوٹے ڈیم بنانے کا نعرہ لگایا گیا کیا پی ٹی آئی نے ایک بھی ڈیم بنایا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا احساس ہے مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان کا ویڈیو لنک کتاب ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے کہا بجلی بل بموں کی صورت میں عوام پر گر رہے ہیں بل لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ آ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے دھرنا حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائے سندھ نے اپنی بجلی اور تقسیمکار کمپنی بلانے کا اعلان کر دیا مزیرالہ مراد علی شاہ کہتے ہیں آج کل مہنگی بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کے بہران کا حل ہمارے پاس ہے تھر کول بجلی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تھر کوئلے سے بجلی پندرہ تا بیس روپے فیل یونٹ پڑے گی طفاقی کابینا نے لاپتہ افراد کے لیے سپورٹ پیکج کی منظوری دے دی اہل خانہ کو پچاس لاکھ روپے انداد دی جائے گی طفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں یہ ریاست کا ایک مخلصانہ رویہ ہے قانونی مدد بھی کریں گے لاپتہ ہونے کی ذمہ دار صرف انٹلیجنس ایجنسیاں نہیں افراد کے لاپتہ ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں الودا اسماعیل حنیہ الودا بیت المقدس کا محافظ ہزاروں سو کباروں کی موجودگی میں سپرد قاک اسماعیل حنیہ کی دوہا میں نماز جنازہ ادا کی گئی امیر قطر حماس رانوما خالد مشال اور اسماعیل حنیہ کے بیٹے شریک ہوئے فلسطینی تنظیم الفتح کے آلہ سطح کے وفد کی شرکت حافظ نیم الرحمن اور دنیا بھر سے اہم افراد بھی نماز جنازہ میں آئے اسماعیل حنیہ کی میت ناروں کی گونج میں لائی گئی تہران میں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی اسماعیل حنیہ کے قتل کے خلاف قومی سنلی میں قرارداد منظور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین مقتل گاہ بن چکا ہے سہنی ریاست انسانیت کے خلاف جرائم کی ہر حد پار کر چکی پوری دنیا بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہے سہنی ریاست کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے پاکستان فلسطینیوں کی امداد چاری رکھے گا اسماعیل حنیہ کی شہادت پر ملک میں یوم سوب منایا گیا نماز جمعہ کے بعد مختلف شہروں میں اسماعیل حنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں افراد کا شہید کو خراج عقیدت اسماعیل حنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ادا کی گئی وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق دار، راجہ پرویز شرف اور بیریسٹر گوہر کی شکر قراردادوں سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا مسلم دنیا متحد ہو تو اسرائیل کے خلاف اتحاد بنے گا بیریسٹر گوہر خان کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال راجہ پرویز شرف بولے غزہ میں ملین اقوامی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی گئیں کہاں گیا اقوام متحدہ؟ کہاں گئی عالمی ادارت انصاف؟ کہاں گئے انسانی حقوق؟ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اسرائیل کی مضمت نہیں مرمت کرنی چاہیے عبدالغفور حیدری نے مطالبہ کیا کہ وزیراعظم او آئی سی کا اجلاس بلائیں نتانیاہو کشید کی بڑھانے سے گریز کریں سیز فار اور قیدیوں کا تبادلہ فوری کریں بسورت دیگر واشنگٹن سے امداد کی امید نہ رکھیں امریکی صدر جو بائیڈن کا مضاہمتی رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ پر اسرائیل سے اظہار برہمی فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم جاری سہونی فوج نے مسجد اقصہ کے خطیب شیخ اکرمہ سابری کو گرفتار کر لیا خطیب کو اسماعیل ہنیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے پر حراست میں لیا گیا طلبیب میں ترکیہ کے سفارت خانے پر پرچم سر نگوں اسرائیل تلملا اٹھا دفتر خارجہ میں ترکیہ کے سفیر کو بلا کر اعتراض ریکارڈ کر آیا صدر طیب اردوان نے جمعہ کو یوم سوک کا اعلان کیا تھا ترکیہ نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری مانسیرہ میں برساتی نالا پھر بپھر گیا ریلا تیس دکانے بھی بہا کر لے گیا وادی ایک آغان کا زمینی رابطہ چوتھے روز بھی منقطع دریا چترال میں اونچے درجے کا سلاب ہے خیرپور ناتن شاہ میں تیز بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آگئی گاج ندی سمیت دیگر ندی نالوں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ پہاڑی علاقوں میں متعدد دیہات زیرہ متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی مزرد داخلہ موسن نقوی کا اسلام آباد کے تھانا کھننا کا دورہ تفتیشی افسر کمرے سے غائب سائلین کو سننے والا کوئی نہیں تھا موسن نقوی تھانے کی حالت ازار دیکھ کر برہم مزرد داخلہ نے حوالات میں بند ملزموں سے گفتگو بھی کی کہا سائلین کو بلا وجہ انتظار کرانا کسی صورت برداشت نہیں کچھ لیڈر نفرت کی سیاست کرتے ہیں صحافی بھی جیل گئے ہم بھی گئے ہم بہار آ کر ملک کے خلاف نہیں بولے مزرد دلات سندھ شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب کہا حکومت گئی تو زہر نہیں اگلنا چاہیے پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کا بھو کھڑتالی کیمپ اجڑ گیا آرکان اسمبلی اور رہنماؤں کے دنزل چسپی کیمپ میں ایک کا دکہ رہنماؤں ہی حاضری لگاتے ہیں پی ٹی آئی نے بانی کی رہائی کے لیے بھو کھڑتالی کیمپ لگا رکھا ہے ازما بخاری کی جالی ویڈیو وائرل کرنے کا کیس انکوائری کے بعد ایک اور جالی ویڈیو سامنے آگئی ایکس کی سروس لینے کا معاہدات کہاں ہے بیرون ملک میں ہر قانون پر عمل ہوتا ہے پاکستان میں عمل درامت کیوں نہیں ہوتا ٹیف جسٹس کا استفسار معاہدہ ابھی سائن نہیں ہوا ڈریکٹر سائبر کرائم کے جواب پر عدالت کا اظہار برہمی ایکس کی پاکستان میں اجازت کا میکنزم پانچ اگست کو طلب پی ٹی آئی ترجمان راو فسن ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر سٹی ٹی کے حوالے راو فسن کو آج انصداد دشتگردی عدالت دوبارہ پیش کیا جائے گا ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر بھگوال کے قریب ججز کی گاڑی پر حملہ دو پولیس اہلکار شہید دو زخمی ہو گئے حملے میں تینوں جج محفوظ رہے شہید پولیس اہلکاروں کا تعلق جنوبی وزرستان سے ہے لاہور ویلنشیر ٹاؤن میں اقرہ اسپتال کا مالک قتل لوکٹر شاہد صدیق کو نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر گولیاں ماری گئیں مقتور اپنے بیٹے کے ساتھ پیدل آ رہے تھے موٹر سائیکل سوار نامعلوم شوٹرز نے چار گولیاں ماری آئی جی کا نوٹس ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے ریپورٹ طلب ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم پنجاب پولیس شہریوں کو اغوا کر کے تاوان لینے لگی لاہور کے لاقے کانا میں پراپرٹی ڈیلر کو اغوا کر کے پچیس لاکھ روپے وصول کیے ایس آئی عبد الرشید سمیت پانچ اہلکاروں پر مقدمہ درج مقدمے میں ڈکیٹی اختیارات سے تجاوز کی دفعات شامل لاہور میں ٹیکسی بک کرنے والی خاتون سے ڈرائیور کی مبجنہ زیادتی واقعہ سبزہ زار کراچی پولی کے قریب پیش آیا آن لائن ڈیکسی ڈرائیور نے دو خواتین کو رائیڈ پوری ہونے پر گھر اتارا ڈرائیور خواتین کے اترتے ہی مبجنہ طور پر گھر کے اندر گھس گیا مقدمہ درج ملزم کو گرفتار کرنے کی کوششیں ترکیہ کی بحریہ کے وفت کا چیف آف سٹاف کی قیادت میں کراچی کا دورہ وفت نے پاک بحریہ کے فیلڈ کمانڈر سے ملاقاتیں کی باہمی دلچسپی کے امور بشمول پشاورانہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال مزار قائد پر حاضری بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا ترکیہ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام بلوک کر دیا گیا انسٹاگرام نے اسماعیل حنیہ کی شہدت پر تازیتی پیغامات بلوک کیے تھے انسٹاگرام بلوک کرنے کا حکم ترک انفومیشن ٹکنالوجی کمیونکیشن آتھارٹی کی ویب سائٹ پر جاری کیا گیا پیرس اولمپکس میں میڈلز ٹیبل پر چین کی حکمانی برقرار مزید چار گولڈ میڈلز جیت لیے چین تیرہ گولڈ میڈلز کے ساتھ سرے فہرست امریکہ اور برطانیہ کے نو نو گولڈ میڈلز مزبان اور فرانس آسٹریلیا اور جاپان آٹھ ہاتھ تلائی تمہوں کے ساتھ چوتھے پانچ میں اور چھتے نمبر پر موجود پیرس اولمپکس میں پاکستان کے سات میں سے پانچ اتلیٹس کا سفر ختم ہو گیا سپرنٹر فائقہ ریاز سو میٹر ریس کے فائنل راؤن جبکہ کشمالہ تلت پچیس میٹر ائر پسٹل ایونٹ کے فائنل راؤن میں جگہ نہ بنا سکیں اب صرف شوٹر غلام بشیر اور عرشد ندیم سے امیدیں بابستہ ہیں اور فوٹبال ورلڈ کپ دوہزار چونتیس کی مزبانی سعودی عرب کو ملنے کا امکان سعودی عرب نے مزبانی کے لیے گیارہ سٹیڈیمز کا منصوبہ پیش کر دیا سعودی عرب کے پانچ شہروں کے سولہ سٹیڈیمز ورلڈ کپ دوہزار چونتیس کی مزبانی کریں گے